موسیقی یہ ہے بلیک لگون وال نمبر چار یہ ہے فرنٹ اور یہ ہے بیک اور یہ ہے سپائن اگر آپ بچے ہیں اور آپ اسے اپنے پیرنٹس کے سامنے پڑھ رہے ہیں تو آپ مشکل میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہے ایکسپلیسٹ کنٹینٹ لیکن اگر آپ بڑے ہیں اور آپ خود اسے اپنے بچوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں کیونکہ بچے تو سیکھتے ہی آپ سے ہیں اور کیونکہ یہ بلیک لگون ہے اس میں تلواریں اور بندوقیں ایک بہت بڑی بھومی کا نباتی ہیں اور بندوکیں بڑی ہی کمال کی چیز ہوتی ہیں اگر کسی آدمی کے ہاتھ میں ہو تو وہ ایک بینک بھی لوٹ سکتا ہے لیکن اگر بینک کے ہاتھوں میں آدمی ہو تو وہ بینک کس آدمی کو لوٹ لیتا ہے تو بندوکوں میں اور بینک میں زیادہ کچھ فرق نہیں ہوتا اور اسے لکھا اور بنایا ہے ری ہیروے نے مانگا کی دنیا کے بہترین کلکاروں میں سے ایک اور اس بار روک اور ریبیکہ بہنچ چکے ہیں ٹوکیو جہاں بہت ہی زیادہ ٹھنڈ ہے کیونکہ سردیوں کا موسم ہے اور کاتلوں کے لیے بہت ہی اچھا موسم ہے کیونکہ لاشیں زیادہ جلدی نہیں سڑتی اور ایسے موسم میں اگر کسی کو ڈنڈے کے ساتھ بھی پیٹا جائے تو درد دس گناہ زیادہ ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح بہت ساری بندوکیں ہیں ڈھیر ساری وائلنس ہے اور بہت سارے سگرٹ پینے والے لوگ اور سارے سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ سگرٹ پینہ آپ کی صحت کے لیے کتنا زیادہ نقصان دائق ہوتا ہے اور یہی چیز سگرٹ کے ہر پیکٹ پر لکھی ہوتی ہے اور سارے سمجھدار لوگ چیتاونی پڑھ کر سگرٹ پینہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن جو لوگ ان سے بھی زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں وہ صرف چیتاونی پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اور سگرٹ پینہ جاری رکھتے ہیں یہ لوگ تب تک سگرٹ نہیں چھوڑتے جب تک یہ خود شمشان میں جا کر جل کر بجھ نہیں جاتے اور کئی سارے لوگ تو گروپس بنا کر سموک کرنا پسند کرتے ہیں جوائنٹ فیملی کیا ہوتی ہے اس چیز کا مطلب آپ ان لوگوں سے جا کر پوچھیں اور ہمیشہ کی طرح کمال کی کہانی ہے کمال کا ایکشن ہے اور میں کہوں گا کہ آپ ایک بار بلیک لگون اینے میں ضرور دیکھیں کتابوں کی کیریکٹرز کو ہلتے دلتے دیکھنا انہیں باتیں کرتے ہوئے سننا ایک بڑا ہی کمال کا نبھف ہوتا ہے اور اگر آپ کو یہ مانگا خریدنا ہے تو انٹرنیٹ پر سے سرچ کریں اور جس بھی ویب سائٹ یا سیلر پر آپ کو بھروسہ ہے وہاں سے اسے خریدیں اپنا دھیان رکھئے گا اور ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں